موسیقی اسلام علیکم بیارے بچوں ویلکم جو برہن ممبئی مہانگر پالی کاشکشن و بھاگ ایم سی جی ایم ورچول کلاس روم میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکولز ہمارے فی الوقت بند ہیں لیکن تعلیم کا سلسلہ رکا نہیں ہے تھما نہیں ہے اور جو ہے ہم آپ کے سامنے روز بر روز جو ہے نئے نئے لیکچرز کے ساتھ جو ہے حاضر ہوتے ہیں تو ویسے ہی آج کا ایک نئے انڈرسٹنگ سیشن لے کر ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی مولمہ شیخ زرین صبا تو چلیئے شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کی بیارے بچوں ویلکم چوزرین صبا ورچل سیوڈیو ہمارے اس یوٹیوب چانل میں آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے پری اپر پرائیمری سکولرشپ کے تحت جماعت پنجم کے لیے مضمون ہے آپ کا ذہنی آزمائش اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے پرچہ نمبر دو میں شامل ہے اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین صبا سکول بن ہے لیکن تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رہے اس لئے ہم ہر روز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا پہلا ٹاپک پہلا ٹاپک ہے آپ کا فہمائش فہمائش کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو سمجھنا اور سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کرنا اور اس میں ہدایت پر عمل شامل ہے یعنی جو آپ کو انسٹرکشنز ہدایت دی ہوئی ہے انہیں پڑھنا ہے اس کے مطابق عمل کر کے آپ کو اپنے سوالات کے جواب ڈھوڑنے ہیں عددی تسلسل اس میں شامل ہے جو آپ کا آگے جو ہم 1.2 دیکھیں گے اس میں ہم عددی تسلسل دیکھیں گے پھر اس کے بعد انگریزی حروف اور اس سے کس طرح سے ہم جو ہے مختلف انگریزی حروف سے ہم ورڈز بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پر مبنی جو سوالات ہے وہ بھی ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے تو ایسے کل تین اجزہ جو ہے اس میں شامل ہے تو آج ہم اس کا پہلا جز جو ہے 1.1 دیکھ رہے ہیں جو ہے ہدایت پر عمل جوڑ الفاظ لفظ اور حروف ہم اس میں دیکھنے جا رہے ہیں کیا کرنا ہے آپ کو ایک common instruction اس سارے سوالات کو حل کرنے کے لئے دیا گیا ہے کہ معلومات سے متعلق کچھ ہدایت دی گئی ہے جب تک آپ ہدایت نہیں پڑھیں گے آپ سوال صحیح سے سول نہیں کر پائیں گے اس لئے پہلے ہدایت کو پڑھنا ہے اسے سمجھ کر صحیح متبادل تعلاش کرنے کی کوشش کریں اس میں حروف تہجی الفاظ اور جملے وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس میں اپنی دائے بازو ہروف ہوتی ہیں اور اپنی بائے بازو ہروف کی بھی بائے بازو سمجھی جائے دیکھئے یہاں پر دائے بازو اور بائے بازو سے متعلق بہت سارے سوال ہیں یعنی آپ کو پوچھا جائے گا صرف اسی میں ہی نہیں پورے سکولرشپ میں اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ اپنے دائے بازو سے پانچوا ہروف بتائیے یا بائے بازو سے چھٹا ہروف بتائیے تو عمومن کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہونا ہوتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہند سامنے والا جو ہمارے شخص ہمارے بیٹھا ہے اس کے left ہند کے سامنے ہوتا ہے اور ہمارا left ہند جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو ہمارے اس کے right ہند کے سامنے ہوتا ہے ب aquel ویسے جب ہم mirror image دیکھتے ہیں to mirror image جو آپ کا دائیہ بازو ہے وہ حروف کی بھی دائیہ بازو ہی سمجھ جائے گی جو آپ کا بائیہ بازو ہے وہ حروف کا بھی بائیہ بازو ہی سمجھا جائے گا ہاں جب میرر ایمیج کے تعلق سے سوالات آتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ چیز کو فالو نہیں کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال پہلا سوال ہے کچھ حروف دیئے ہوئے ہیں یہاں علیف سین ہے نون بے ہے لام علیف ان حروف کو صحیح ترتیب میں لکھنے کے بعد اس کا درمیانی حرف کونسا ہوگا دیکھئے اگر ہم ان حروف کو صحیح ترتیب میں لکھتے ہیں یعنی ہم اس کو ارینج کریں گے اور ارینج کر کے ہمیں ایک بامانی لفظ بنانا ہے جب ہم اوپر دیئے گے حرف تہجی کو ارینج کرتے ہیں تو کیا لفظ بنتا ہے لفظ بنتا ہے سبحان اللہ جس کا اگر ہم درمیانی حرف دیکھیں گے درمیانی حرف ایسا حرف ہوتا ہے جس کے بائیں طرف اور دائیں طرف یقصہ حرف ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو total حرف کتنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیجئے سوال میں آپ کو الائدہ الائدہ دیئے ہوئے ہیں total جو ہے 8 حرف ہے اور جب ہم اس سے بامانی لفظ بنا رہے ہیں تو لفظ بننے کے بعد وہ بنا سبحان اللہ تو ہمیں درمیان کا حرف تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر درمیان کا حرف آتا ہے نون اگر آپ اس کو صحیح طرح سے دیکھیں گے تو آپ دیکھو گے کہ ایک طرف چار حرف ہے دوسری طرف چار ہے درمیان میں جو ہے نون آ رہا ہے تو درمیان کا حرف نون ہے option number 2 میں یہ دیا گیا ہے اس کے لیے متبادل number 2 یہاں پر کیا ہوگا صحیح ہوگا اور آپ کو پتا ہے آپ کی آنسر شیٹ کس طرح سے ہوتی ہے آپ کی آنسر شیٹ پر صرف سوال number 1 کے سامنے option number 1 2 3 4 دائروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو جو صحیح جواب ہے جو آپ کا صحیح option ہے اس دائرے کو آپ کو اپنی pen سے fill کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر صحیح جواب ہے 2 تو ہم نے یہاں پر 2 کو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے fill کر دیئے خوش مزاج یہ لفظ جو ہے الٹی ترتیب میں لکھنے پر تیسرے نمبر پر کون سا حرف آئے گا خوش مزاج جو ہے اس کو الٹی ترتیب میں لکھنے کے لئے پہلے ہم اس کو سیدھی ہی ترتیب میں ہر حرف کو الہدہ الہدہ کر کے لکھیں گے اور الہدہ الہدہ لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو الٹا لکھیں گے جب ہم اس کو الٹا لکھیں گے تو جو آخری میں آیا ہے وہ پہلے آئے گا یعنی خوش مزاج میں آخری میں جیم آیا ہے تو اب جیم پہلے آئے گا پھر اس کے بعد آخر میں کیا آئے گا خیہ آئے گا تو اس طرح سے لکھنے کے بعد پوچھا گیا کہ تیسرا حرف کیا ہوگا تو ہم کہاں سے گنیں گے جیم سے پہلا دوسرا تیسرا تیسرا حرف ہے ز سے زنجیر جو ہم لکھتے ہیں تو وہ ز جو ہے یہاں پہ تیسرا حرف ہے آپشن میں دیکھیں کہاں پر ہے آپشن نمبر ون میں دیا گیا ہے تو ہمارا آپشن نمبر ون جو ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ سوالہ بہت آسان ہے آپ لوگ خود بھی کتنے سارے سوال جو آپ کی بک میں دیئے گئے ہیں وہ آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان سوالات ہے دیکھیں اگلا سوال ان ناموں میں چار حروفی نام کی تعداد کتنی ہے ٹھیک ہے چار نام دیئے گئے ہیں اور چار نام میں سے چار حروفی نام ہی ڈھونڈ نا ہے تو اکبر میں چار حروف ہے اسلم میں چار حروف ہے امر میں تین حروف ہے اور آزاد میں بھی صرف چار حروف ہے ہے نا تو ہم کو کتنے نام مل گئے تین نام مل گئے تین کہاں دیا گیا ہے اپشن نمبر تین میں تین دیا گیا پہلے اپشن میں ایک دوسرے میں دو تیسرے میں تین اور چوتھے میں چار دیا ہے تو ہمارا صحیح جواب ہوگا اپشن نمبر تین کیونکہ تین نام یہاں پر اکبر اسلم اور آزاد یہ تین نام چار حروف ہی ہیں تو اپشن نمبر تین ہمارا صحیح ہے ہم اس کو کیا کر دیں گے اس طرح سے فیل کر دیں گے اگلا سو دیکھتے ہیں بے تے س جیم بے تے چے جیم خے تے بے س اور تے درج بالا حروف تہجی میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والا حروف کتنی دفعہ آیا ہے اگر ہم ایک ایک حرف لیتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں بے بے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنی دفعہ آیا ہے بے آیا ہے تین دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں تے تے آیا ہے ایک دو تین اور ایک لاسٹ میں بھی ہے چار دفعہ سے آیا ہے دو دفعہ ٹھیک ہے جیم آیا ہے دو دفعہ چے آیا ہے ایک دفعہ اور کھے آیا ہے ایک دفعہ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بے تین دفعہ آیا ہے اور تے آیا ہے چار دفعہ باقی سب دو اور ایک دفعہ ہی ہے تو سب سے زیادہ جو آیا ہے وہ ہے تترازو کا ت ٹھیک ہے تو یہ سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے تو کتنی دفعہ آیا ہے کون سا حروف آیا ہے یہ نہیں پوچھا گیا پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ آیا ہے زیادہ تو چار دفعہ آیا ہے یعنی چار بار option دیکھتے ہیں option number one ہے ایک بار دوسرا ہے دو بار تیسرا ہے تین بار اور چوتھا ہے چار بار تو سب سے زیادہ چار دفعہ آیا ہے یعنی ہمارا صحیح جواب ہے option number 4 تو option option ہم اس کو کیا کریں گے سرکل کرتے جائے تو یہ چار حرف ہو گئے اس میں اس میں بھی چار حرف ہو گئے کو میں ایک ہے ایک میں تین دن میں ہوتے ہیں چار کا دو مہمان میں ہے پانچ بن میں بھی دو کر دو بلائی بلائی میں بھی پانچ حرف ہے تھا میں دو حرف یعنی ہم کو کتنے ملے چار حرف ہم نے سرکل بنائے دیکھئے دو ملے یہاں پر تو یہ دونوں چار حرف لفظ ہیں تو پوچھا گیا ہے کتنے تعداد چار حرف لفظ کی تعداد تو تعداد یہاں پر دو 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 کہاں دیا گیا ہے option number one میں دو دیا گیا ہے یہاں پر آپ قل کو جو ہے اس کو اچھی طرح سے بھر دیں گے اگلا جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے میم تے گین شین رے اور زے ان حروف سے ایک بامانی لفظ بنتا ہے یعنی ہم کو پہلے اس سے ایک بامانی لفظ بنانا ہے پھر اس لفظ کا آخری حرف جو ہے ہمیں لکھنا ہے تو بامانی لفظ بنے گا دیکھئے دیکھئے یہ اگر ہم اس کو بنانا چاہیں تو اس سے بنتا ہے یہ دونوں بھی رے ہے یہ دونوں بھی رے ہے تو اس سے بنتا ہے شتر مرگ ہے نا شتر مرگ اس سے بنتا ہے اور اگر جب ہم شتر مرگ کو لکھتے ہیں تو لکھنے کے بعد جب ہم اس کا آخری حرف دیکھیں گے تو وہ ہے گا گبارے کا گا ٹھیک ہے تو یہ کہاں پر ہے یہ ہے ہمارے option number 1 میں یعنی مدبادل number 1 جو ہے آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے اب اس طرح کا ایک سوال پہلے بھی پوچھا گیا تھا جس میں ہم کو number پوچھے گئے ہے ہرف تہجی دی ہوئی ہے ہر ہرف کتنی دفعہ آیا ہے یہ بھی سوال اسی نوعیت کا ہے لیکن تھوڑا سا یہاں پر تبدیل آ گئی کہ یہ ہرف تہجی تو دی گئی اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ درج بالہ حرف تہجی میں جیم کے پہلے بے اور جیم کے بعد بے ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے یعنی جیم کے پہلے بھی بٹن کا بے ہونا چاہیے اور جیم کے بعد بھی بے ہونا چاہیے ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے تو اگر ہم اوپر گوھر سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر بے ہے پھر جیم ہے پھر بے ہے تو یہ ہو گیا پہلی دفعہ پھر یہاں بھی بے اور جیم ہے لیکن اس کے بعد فوراں بے نہیں ہے اس کے بعد سے ہے تو یہ ہم نہیں لیں گے پھر یہ بے جیم اور بے یہ دوسری دفعہ ہو گیا پھر یہاں پر بے جیم اور بے یہ تیسری دفعہ ہو گیا تو ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے ایسا تین دفعہ ہوا ہے تین مرتبہ تو تین کہاں دیا ہے پہلا اپشن ہے دو مرتبہ دوسرا تین مرتبہ چوتھا چار مرتبہ اور پانچ مرتبہ تو ایسا تین مرتبہ ہوا ہے یعنی اپشن نمبر 2 ہمارا صحیح ہے ٹھیک ہے 2 کہاں دیا گیا ہے یہ اپشن نمبر 2 ہمارا صحیح ہے نون سین لام الیف تے اور واو درج والا حروف سے ایک شہر کا نام بنا کر درمیانی حروف کا صحیح مدبادل لکھی ہے دیکھیں اسی نویت کے سوالات پورے دیئے ہوئے ہیں یہاں پر 1.1 میں آپ کو اس سے ایک شہر کا نام بنانا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ٹھیک ہے تے کے بعد نون آتا ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں اسطمبول پڑھتے ہیں اسطنبول نہیں پڑھتے اسطمبول پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو نون جو درمیان میں آیا ہے جو ساکن ہے جس کو نہیں پڑھا جاتا یہی درمیانی حرف ہے کیونکہ دیکھیں اس کے پہلے تین حرف ہے علیف سے تین اس کے بعد تین حرف وے واؤ اور لام اور درمیان میں نون ہے تو یہی درمیانی حرف ہے اپشن نمبر ٹو میں دیا گیا ہے درمیانی حرف کیا ہے نون دیکھیں یہاں پہ پہلا اپشن ہے علیف دوسرا اپشن ہے نون تیسرا ہے تے چوتھا ہے سین تو صحیح متبادل کیا ہے دو ک 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 میم علیف دال علیف بے اور چھوٹی ہے اس سے ایک بامانی لفظ بنا کر آپ کو درمیانی حرف تلاش کرنا ہے جیسے ابھی ہم نے بنائے شہر کا نام بنائے اسٹمبول اور درمیانی حرف ہم نے تلاش کیے بلکل اسی نوعیت کا سوال ہے یہ آپ ک ہم ورک ہے یہ آپ کو خود ڈھون نا ہے اور کر نا ہے تو میں آپ کو صحیح جواب نہیں بتاؤں گی بہت آسان ہے اپ کو ایک بامانی لفظ سے بنانا ہے اور پھر اس کا درمیانی حرف تلاش کرنا ہے اور جو صحیح option ہوگا وہ آپ مجھے comment section میں بتائیں کہ کہ صحیح جواب اس کا کیا ہے ہندوستان کے حرف کو اُلٹی ترتیب میں اگر ہم لکھتے ہیں تو پاچوا حرف کون سا ہوگا یہ بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی بہت آسان ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہندوستان لکھا ہوا ہے اب اس کو اُلٹا لکھیں گے اُلٹا نہیں بھی لکھتے ہیں تو آپ یہ ہی پر جہاں سوال میں لفظ دیا ہوا ہے وہ ہی س count کیجئے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا ٹھیک ہے کون سا آتا ہے پانچوا حرف آپ کو ڈھون نا ہے اور لکھ نا